السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ i hope you are doing great so today video is very important and most requested video because آج ہم بات کریں گے بالوں کے بارے میں کیونکہ مجھے کافی میسیجز آ رہے تھے کہ آپ ہی بالوں کے لئے کچھ بتا دیں hair oil بتا دیں hair shampoo بتا دیں ہمارے بال جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں میرے اپنے بال بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے میرے بھائی کی شادی تھی تو میں نے sticking کروائی تھی اور میرے بال اتنے زیادہ جسے جھاڑی بن جاتی بالوں کے بلکل ویسی ہو گیا تھا تو پھر میں نے یہ والے سارے ٹویٹمنٹس جو میں آج آپ کو بتاؤں گی فیزیکلی بھی میں نے کیے کیمیکلی بھی کیے اور جو ہے اورگینیکلی بھی میں نے کیے پھر جا کے میرے بال کچھ ٹھیک ہوئے ہیں ابھی بھی ٹوٹلی ریپیئر نہیں ہے لیکن الحمدللہ بہت زیادہ اچھے ہو گئے ہیں مجھے زیادہ لمبے بالوں کا شوق نہیں ہے لیکن میں چھاتی ہوں کہ جتنے بھی میرے پاس میرے بال ہیں وہ ہیلڈی شائن اور سپود ہوں ٹھیک ہے یہی سکی ہونی چاہیے کہ آپ کے بال لمبے نہیں آپ کے بال گھنے شائنی ہونے چاہیے تو جناب آج ہم بات کریں گے ڈسکشن آن ہیئر جس میں میں آپ کو بتاؤں گی ڈیمیجز کیسے ہوتے ہیں آپ کے بال سپلیٹنگ فریزنگ کیا چیز ہے یہ سب چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور کچھ میں آپ کو ایسے ٹیپس بتاؤں گی کہ آپ جو ہے کیسے اپنے بالوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ کے ساتھ جو ہے ٹائپس آف ڈیمیجز کی بات کروں گی ہیٹ ٹوز کیمیکلز میکینیکل یو وی ریز جسے آپ اپنے بالوں کو خراب کر کے اس کا بیڑا گرگ کر دیتے ہیں بیچارے اتنے سنسریب ہوتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے آچھا سب سے پہلے میکینیکل ڈیمیجز کی بات کر لیتے ہیں جیسے آپ بہت زیادہ ٹائٹ پوننگ کر لیتے ہیں اس سے بھی آپ کی ہیئر فالنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے آئلنگ نہ کرنا بھی ایک وجہ ہے میکینیکل ڈیمیجز بالوں کی اور کومبنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہارش کرنا یہ بھی ایک جو ہے نا آپ کا باعث بنتا ہے ہیئر فالنگ کا ٹھیک ہے سلکی ہیئر کے لیے بھی میں آپ کو کچھ نہ کچھ بتاؤں گی کہ آپ سلکی ہیئر کیسے اچیو کر سکتے ہیں اور دیکھیں ہر کسی کا دل کرتا ہے سلکی بال ہوں اور گھنے بال ہوں لمبے ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے بالوں کا ٹیکچر امپروب کرنا ہے اس کے بعد ہم بالوں کی لیند امپروب کریں گے بالوں کا ٹیکچر پیارا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے بالوں کا ٹیکچر امپروب کرنے کے بعد آپ بالوں کو لمبا اور گھنہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب بالوں کی ہیلڈی کی بات آتی ہے تو ہیلڈی بال وہی ہوتے ہیں جو سمودوں سلکی ہوں اور جو آپ ان کی پروپر کیئر کریں ٹھیک ہے اب کیا ہے ہم کیا کرتے ہیں کوئی فنشن آیا نہیں ہے اور ہم نے جی بالوں کی سٹائلنگ شروع کر لیا ہم نے ہور ٹولز یوز کرنا شروع کر دیا ہم نے کیمیکلز یوز کرنا شروع کر دیا جس سے بعد میں تو ہمیں ہمارے بالوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ کاش وہ دن نہ ہوتا جو ہم بالوں کو جب ہم بالوں کو ستیہ ناس بالوں کا کر رہے ہوتے تو میں آپ لوگوں کو اپنا ایکسپریئنس شیئر کرتی ہوں کہ میں نے کیا کیا میں نے کیا کیا جی مجھے بڑا شوک چڑھا میں نے کہا کہ میں نے بھی سٹیکنگ کروانی ہے میرے بال لمبے تھے مجھے کافی میں ویڈیوز دیکھتی تھی تو میرا بھی دل کر پڑا کہ میں آیا مطلب نہ کہ جناب میں بھی اشکے ششکے ماروں اپنے بھائی کی شادی پہ تو اشکے ششکے تو مار لیا لیکن بعد میں جو میرے بالوں کا ستیہ ناس ہوا اٹلیسٹ کیا ہوا کہ میں نے جو ہے نا ایون مجھے میں مجبور ہو گئی کہ میں شولڈر کٹنگ کروانی میرے اتنے بال نیچے سے لور لیندھ جو ہوتے ہیں نا بالوں کی تو اس سے پہلے وہ ڈیمیج سٹارٹ ہونا سپلیٹنگ سٹارٹ ہو گئی اور میں تو بقاعدہ رونا شروع ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ ویسے میرے بال جو ہیں وہ جلدی لمبے ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی مجھے بہت ٹائم لگا ان کو کور کرنے کے لیے تو ابھی میں آپ کو کچھ بیسک ٹپس بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنے بالوں کو اپروف کرنے کے لیے ہوت آئلنگ مساج کرنا ہے پروٹین مارکس لگانا ہے ایڈوانس شیمپو یوز کرنے اور سیمپل شیمپو کوئی ایڈوانس نہیں بھی یوز کر سکتا تو میں آپ کو ہر طرح کے شیمپو کی کیٹیگری بھی بتاؤں گی جو کہتے ہیں نا بال شیمپو سے خراب ہوتے بالکل بھی ایسا نہیں ہے بالوں کو صاف کرنے کے لیے شیمپو بنے کوئی کمپنیز اتنی پاگل نہیں ہوتی کہ کیمیکلز ایسا ڈال دیں اور آپ کے بعد خراب کر دیں ہاں ایکسٹرا ایکسیسیف جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ویسے ہی آپ کو پتا ہے ہر چیز کے لیے نقصاندہ ہوتی ہے تو ایکسیسیف نفس کو ہم نے جو ہے نا وہ آور کم کر کے چیزوں کو لیمیٹڈ اماؤنٹ میں یوز کرنا ہے ٹھیک ہے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں شیئر کروں گی کچھ ایسے ٹپس شیئر کروں گی جو کہ آپ کے بالوں کے ٹکچر کو امپروب کرنے میں ہیلپ ثابت کریں گے اچھا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں شیمپو کی بات کرتے ہوں یہاں پر ٹریسیمی کا میرے پاس شیمپو ہے ٹریسیمی ہے ٹریسیمی جو بھی اس کو کہتے ہیں اور یہ آپ کو پتا ہے پروفیشنلی یوز کیا جاتا ہے ایکٹرز یوز کرتے ہیں فلم سٹارز جو ہیں یہ بڑی بڑی فلم سٹارز جو ہیں یہ یوز کرتی ہیں اور بقاعدہ ایک سیلون کا اس کی کمرشل آتی ہے آپ لوگ وہ دیکھ لیجئے گا اس میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ کیرٹین شیمپو ہے اور پرسنلی میں اگر آپ کو بتاؤں تو بالوں کو خراب جب بال خراب ہوتے ہیں تو اس میں پروٹین کی کمیہ آتی ہے پروٹین کونسا ہوتا ہے کیرٹین ہوتا ہے جو کہ ہمارے بالوں کو سٹریندھ پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ شیمپو میں نے یوز کیا ہے یہ میں ویسے مطلب کہ کہیں ہماری کیجول پارٹی آ گئی یا کہیں کوئی فنشن آ گیا تو پھر میں یہ والا شیمپو یوز کرتی ہوں ادر وائز میں اس کو ڈیلی یوز نہیں کرتی ٹھیک ہے تو یہ والا جو ہے یہ شیمپو جو ہے اس سے آپ کے بال سمود ہوں گے سلکی ہوں گے اور سٹریٹ ہوں گے اور آپ کو آئرننگ کرنے میں کم سے کم ٹائم لگے گا ٹھیک ہے تو یہ میری طرف سے ٹین بی ٹین ہے کیونکہ یہ واقعی بہت زیادہ اچھا ورک کرتا ہے اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گے کہ آپ کے زیادہ بال خراب ہو رہے ہیں تو آپ کچھ ایسے کیمیکل یوز کریں جس میں ویٹام وائٹیمنز اور کیریٹینز وغیرہ اس طرح کی چیزیں شامل ہوں ارگن آئل بھی اس میں شامل ہے جو کہ بہت اچھا ہے بالوں کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ ڈیلی یوز کے لیے اگر آپ کو شامپو یوز کرنا چاہیں تو یہ پینٹین کا فیز فری جو ہے بہت ہی زبردست ہے اور سب سے اچھی بات بتا کیا اس میں یہ ہے کہ یووی ریس سے بھی آپ کو پرٹیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اب جو اسقاف نہیں لیتی لڑکیاں ان کے لیے تو یہ بیسٹ آپشن ہے کہ اپنے بالوں کو کیسے سکیور کر سکتی ہیں وہ یہ والا پینٹین کا جو شامپو ہے اور اس کی پیکیجنگ اتنی زبردست ہے کہ اتنا اٹریکٹ کرتی ہے لیکن اس کے فائدے بھی ہیں اتنے سمود اتنے سلکی اتنے سمود اتنے سلکی بال ہو جاتے ہیں میں آپ لوگ کو بتا نہیں سکتی یہ بھی میری طرف سے ٹوٹلی ریکمینڈڈ ہے اگر آپ کے بال جو ہیں خراب ہو گئے اور آپ اچھے شامپو کی تلاش میں ہیں تو یہ شامپو بیسٹ آپشنز ہیں اس کے بعد تو یہ تو تو میں کہتے ہوں ای لاب دیس پیکیجنگ ای لاب دیس ٹائپ آف بوٹلز مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہیں اور سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے یہ شامپو بلکلی نیولی ٹیکنیکلی لانچ کیا گیا ٹھیک ہے آپ اس کا یہ پامپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست لگ رہا ہے مجھے بہت اچھا لگا اور جب میں اس کو یوز کیا تو یہ اس کے جو ریزرٹس مجھے ملے آئی کانٹ ٹیل یو ٹھیک ہے آپ خود اس کو یوز کیا کریں گے تب آپ کو پتا چلے گا اور یہ ٹرانسپیرنٹ ہے بلکل یہ شیمپو ہے سیرم شیمپو ہے ٹھیک ہے ہیلورونک ایسیڈ ہیلورونک آپ کو پتا ہے مویسٹر پروائیڈ کرتا بالوں کو ٹھیک ہے آپ کیراتین جوز کرنے آرگرن آل یوز کر لیں وائٹامنز یوز کریں ایسی شیمپو یوز کریں جو کہ آپ کے زیادہ تیز جن کی خشبو ہوتی ہیں ان سے تھوڑا آوائیڈ کیا کریں ایسے ہم اس سے مطلب تھوڑا ریفریشنگ فیل تو کرتے ہیں لیکن تھوڑا آوائیڈ کیا کریں کیمیکل بہت زیادہ ہوتے تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی اور میری بات سنو تم لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہو نا تم لوگ دیکھ کے بھاگ جاتے ہو نہ لائک کرتے نہ سبسکرائب کرتے ہو جس دن میں نے آپ لوگ کو پکڑ لیا اتنا ماروں گی کہ تم لوگ مجبور ہو جاؤ گے سبسکرائب کرنے میں ٹھیک ہے تو سبسکرائب کیا کرو چینل کو ٹھیک ہے زیادہ آور ہونے کی ضرورت نہیں ویڈیو چھپ کر لیتے ہو اور سبسکرائب کرتے نیو اگر بیک ٹو ویڈیو اچھا یہ اگر ان کی پرائز کے حوالے سے بات کر لی جائے تو یہ مجھے سب سے چھوٹی پیکی جو بوٹل ہوتی ہے پیکی جنگ بولنے میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے بوٹل گئے لیتے چلے جو چھوٹی بوٹل ہوتی ہے مجھے 470 روپیز کی ملی تھی مجھے مجھے کونسی سالمورد سیم ہوتی ہر جگہ پہ ٹھیک ہے ٹیس میں نے آپ کو بتا دیا کیونکہ اس کے اوپر مینشن تھی اس لئے میں نے آپ کو بتا دیا یہ 470 روپیز یا 75 روپیز کا آپ کو ملے گا اور کمال کے result ہے پالوں کو اتنا اچھا کرتا ہے اور آئلنگ کی بات میں بتا دوں سرسو کا تل اور سرسو کا سرسو کا عام روٹین میں آپ یوز کر لیا کریں اگر آپ زیادہ سپیشل آپ کے بال بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ کیر کی ضرورت ہے تو آپ آلیو آئل کوکونٹ آئل اور کیسٹر آئل کیسٹر آئل بالوں کے لئے اتنا اچھا ہے کہ آپ لوگ کو بتانے سکتے ان کو مکس کر اپنے بالوں پر لگائی ہیں ملتے آگئے ویڈیو میں اللہ حافظ